بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب ہم کرنے کے لئے ہیں جو ٹاپک سٹارٹ وہ ہے کرونک انفلامیشن کرونک انفلامیشن میں تین پروسس ایک ساتھ ہو رہے ہیں ایک تو انفلامیشن ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ہی ٹیشو کی انجری ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اٹیمٹ سیٹ رپیئر بھی ہو رہے ہوتے ہیں تینوں کام ایک ساتھ ہو رہی ہوتے ہیں اور ایکیوٹ انفلامیشن اور کرونک انفلامیشن میں ڈیفرنس ہوتا ہے کہ acute inflammation جو ہوتی ہے وہ کچھ دیز تک ہوتی ہے جبکہ chronic inflammation جو ہوتی ہے وہ weeks to months تک جاتی ہے اب اگر ہم causes of chronic inflammation کی بات کریں تو acute inflammation میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا قاضی ہوتا ہے کہ infection but اس میں وہ infection جو کچھ ٹائم کے لیے ہو جو persistent infection اور جو treat ہی نہیں ہو رہا وہ ہمارے پاس کیا کرائے گا chronic inflammation کرائے گا جیسے جو tb کراتے ہیں یا پھر کچھ fungi یا parasites وارسز وغیرہ جو infection کراتے ہیں جو persistent ہوتے ہیں جو بہت ٹائم تک ہوتے ہیں وہ chronic inflammation کراتے ہیں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو organism ہوتے ہیں یہ delayed type hypersensitivity کراتے ہیں اور inflammatory response میں کیا ہوتا ہے granulomatis inflammation آ جاتی ہے اب جو unresolved core cause جو ہوتا ہے inflammation کا وہ ہوتا ہے unresolved acute inflammation یہ میں نے آپ کو پیچھے acute inflammation کے outcomes میں بھی بتایا تھا کہ جو inflammation acute inflammation جو resolve نہیں ہوتی ہے وہ ultimately chronic inflammation میں progress کر جاتی ہے دوسرے ہمارے پاس cause ہوتا ہے اس کا hypersensitivity diseases اس میں ہمارے پاس autoimmune disorder بھی آ جاتے ہیں اور allergic disorder بھی آ جاتے ہیں یہ ہم نے acute کے میں بھی پڑا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو hypersensitivity diseases اس میں acute inflammation اور chronic inflammation دونوں ہو رہی ہوتی ہیں and then prolonged exposure to the potentially toxic agents either exogenous اور endogenous اگر exogenous کی best example ہے silicosis ایک substance ہوتا ہے اس کو جب ہم inhale کر رہے ہوتے کر رہے ہوتے کر رہے ہوتے ایک time آتا ہے کہ وہ ہمارے lungs کو lungs کی inflammation کرا دیتے ہیں اور اس condition کو کہتے ہیں ہم silicosis اور endogenous اگر substance کی بات کریں تو اس کی best example ہوتی ہے ethereosicloresis اس میں basically کیا ہوتا ہے کہ جو blood vessels ہوتی ہیں ان کی inflammation ہو جاتی ہے reason کیا ہوتی ہے hyperkulestrolیمیا جب kulestrol کا level بڑھ جاتا ہے تو تب ہوتی ہے and then یہاں پہ بتایا کہ chronic inflammation کچھ acid diseases میں ہوتی ہے but پھر بھی ان میں ہوتی ہے جیسے کہ Alzheimer disease ہوتی تو وہ neurodegenerative ہے but اس میں بھی inflammation ہو رہی ہوتی ہے cancer میں inflammation ہو رہی ہوتی ہے diabetes mellitus میں inflammation ہو رہی ہوتی ہے and all these things اب morphological feature دیکھیں acute inflammation میں ہم نے پڑا تھا کہ وہاں پہ ہمارے پاس redness ہو جاتی ہے swelling ہو جاتی ہے pain ہونے لگتا ہے tumor ہو جاتا ہے اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہے اب morphological feature جو ہوتے ہیں chronic inflammation میں اس میں ہم نے یہی تین چیز جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ایک کیا ہوتا ہے inflammation ہوتی ہے inflammation کیسے ہوگی کہ جو mononuclear cells ہوتے ہیں mononuclear cells میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس macrophages lymphocytes اور plasma cells یہ تینوں میں لگے ہمارے پاس inflammation کرا رہے ہوتے ہیں then tissue destruction اب جو offending agent ہے جو present یہ وہ ختم ہوئی نہیں رہا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یا پھر جو inflammatory cells hood macrophages بھی جو ہوتے ہیں وہ tissue destruction کرا لیتے ہیں یا پھر کیا ہوتے کہ جو ہمارے پاس tissue destruction ہوتی ہے تو اب cells کوشش کرتے ہیں کہ اس destruction کو heal کیا جائے تو جو side پہ connective tissue ہوتا ہے وہ آکے جو damage جگہ ہوتی ہے اس کو replace کر دیتے ہیں اور پھر جو blood vessels ہوتی ہیں نئی blood vessels بھی بننے لگتے ہیں angiogenesis کہتے ہیں اس process کو اور وہاں پہ connective tissue کے accumulation کی وجہ سے fibrosis ہونے لگتے ہیں یہ تین ہمارے پاس morphological features ہیں then ہم move کرتے ہیں roll of macrophages میں roll of macrophages macrophages اس کو basically یہ start میں introduction وغیرہ لکھا ہوئے اور اس کی جو main pathway ہے نا macrophages کی activation کا وہ ہی رہا یہ اس diagram سے سارا کچھ clear ہو جائے کہ دو درہ کے pathway ہوتے ہیں macrophages کی activation کی ایک ہوتا ہے ہمارے پاس classically activated اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس alternative جو classical pathway ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس macrophages بنتے ہونے ہم کہتے ہیں m1 اور جو alternative pathway کے through macrophages activate ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں m2 اب ہم سب سے پہلے کرتے ہیں classical pathway classical pathway میں کیا ہوتے ہیں کہ جو microbes ہوتے ہیں ان کے اوپر ligand ہوتے تھے نا جو جا کے bind کرتے تھے tall like receptor کے ساتھ تو tall like receptor ligand ٹھیک ہے اور interferon gamma یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ chronic inflammation میں جو cytokine ہوتے ہیں وہ کونسا ہوتے ہیں interferon gamma ہوتے ہیں interleuken 17 بھی ہوتے ہیں interferon gamma بھی ہوتے ہیں اور ایک اور کوئی ہوتا تھا interleuken 6 تھا i think ya whatever نہیں interleuken 6 نہیں تھا یہ ہم اس page پہ دیکھ لیتے ہیں بلکہ یہ جو تین الیک سے table میں given تھے interleuken 12 interferon gamma اور interleuken 17 یہ chronic inflammation کے cytokines ہوتے ہیں تو جب interferon gamma آکے activate کراتے ہیں macrophages کو اور ساتھ microbial tall like receptor کے ligands آکے activate کراتے ہیں macrophages کو تو macrophages اس pathway کے در ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں m1 اب یہ macrophages ایکٹیویٹ ہو کے کریں گے کیا یہ anti-inflammatory m1 جو ہوتے ہیں یاد رکھنا m1 anti-inflammatory ہوتے ہیں اور جو m2 ہوتے ہیں جو m2 sorry جو m1 ہوتے ہیں وہ کیا کراتے ہیں وہ ہمارے پاس pro-inflammatory ہوتے ہیں اور ساتھ micro-bicidal ہوتے ہیں ٹھیک ہے phagocytosis کراتے ہیں اور جو m2 ہوتے ہیں وہ anti-inflammatory ہوتے ہیں وہ inflammation کو روکتے ہیں وہ inflammation کو ختم کرتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جو m1 ہوتے ہیں وہ pro-inflammatory تو inflammation کراتے ہیں اب جب macrophages m1 pathway through activate ہوئے m1 macrophages تو اس میں ہمارے پاس produce جائے گی reactive oxygen species nitric oxide produce جائے گا lysosomal enzymes produce جائیں گی یہ سارے ہم نے پچھے پڑ چکے تھے phagocytosis کے process میں کہ یہ سارے جو macrophagocytos ہو کے چلا جاتا ہے اس کو kill کرنے میں role play کرتے ہیں اب killing ہو گئی پھر یہی میکروفیجز جو m1 جو اس interferon gamma or tollic receptor کی وجہ سے activate ہو رہے ہیں یہی ہمارے پاس کیا release کراتے تھے cytokines release interleukin 1 tumor necrosis factor interleukin 12 interleukin 16 chemokines یہ سب ہم پڑ چکے انflamation کے mediaters ہوتے ہیں تو یہ سب release ہوگا تو inflammation ہو جائے گی اب ہم کرتے ہیں دوسرے process دوسرے process میں interferon gamma نہیں activate کراتا دوسرے process میں ہمارے پاس cytokines ہوتے ہیں interleukin 13 اور interleukin 4 ہوتے ہیں interleukin 13 اور interleukin 4 جب m2 activate کراتے ہیں تو ہمارے پاس cytokines بنتے ہیں وہ anti inflammatory کہ میں نے ریزولف ہو رہی ہوتی ہے تو تب وہاں پہ anti inflammatory substances release ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس interleukin 10 اور tumor growth factor بیٹا تھے یاد رکھنے transforming growth factor بیٹا اور interleukin 10 anti inflammatory cytokines ہوتے ہیں یہ mcq میں آ سکتے ہیں تو anti inflammatory ہوں گے یہ wound کی healing کرا دیں گے fibrosis کرا دیں گے inflammation کو روک دیں گے اب یہ دو function ہوگی inflammation میں نے یہ کہتا ہے نا کہ chronic inflammation میں تین کام ہو رہے ہوتے ہیں ایک تو کیا ہو رہی ہوتی ہے inflammation ہو رہی ہوتی ہے دوسرا کیا ہوتی ہے inflammation کو روک رہے ہوتے ہیں و ٹھیک ہے healing ہو رہی ہوتی ہے وانڈ کی اور تیسرا کام کیا ہو رہتا ہے تیسرا جو ارت کے tissue ہوتے وہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے دو function تو ہم نے microfages کے کر لیے اب تیسرے function میں ہم یہ دیکھیں گے بلکہ تیسرا function بھی یہی پہ ہو رہا ہے اچھا جی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو microfages ہیں انہوں نے roll play کیا inflammation کرا بھی رہے inflammation کو روک بھی رہے جو inflammatory mediators جو ان کی phagocytosis بغیرہ بھی کرا رہے اس کے علاوہ ان کا یہ roll ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس cell mediated immune response میں رول play کرتے میکرو phages کے اوپر انٹیجنز ہوتی تی لمفو سیڈ کے لیے اور اس کی وجہ سے cell mediated immune response میں رول play کرتے پھر آگے انہوں نے یہ بات بتائی بھی ہے کہ باز وقت میکرو phages جو ہوتے ہیں اور جو host cell کے باقی جو ارت کرد کے سیلے وہاں پر tissue damage ہونے لگتے تو یہ ساری بات یں ہمارے پاس میکرو phages کے حوالے سے important تھی اگلے topic میں ہم lymphocytes کرتے